جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بننے والے آڈیو لیکس کمیشن نے اپنی کاروائی روک دی سمات کے آغاز پر قاضی فائز عیسیٰ نے ایٹرنی جنرل سے سوال کیا کہ سپیم کورٹ نے انکوائری کمیشن کے بارے میں کوئی حکم جاری کیا ہے جس پر ایٹرنی جنرل نے پانچ حکنی بینچ کا حکم پر کر سنایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پانچ حکنی بینچ کی جانب سے کمیشن کو کام سے روکنے کے حکم پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کمیشن کو نوٹس دیے بغیر کام سے کیسے روکا گیا ایٹرنی جنرل نے کل عدالت کو بتایا کیوں نہیں کہ ان کے احترازات والے نقاط کی ہم پہلے ہی وضاحت کر چکے ابھی وہ سٹیج ہی نہیں آئی تھی نہ ہی کمیشن وہ کچھ کر رہا تھا ایک جج کے خلاف الزام پر سیدھا ریفرنس جائے تو وہ پوری زندگی بھگتا رہے گا رولز کے مطابق وکیل اپنے مقدمے سے متعلق میڈیا پر بات نہیں کر سکتا مگر شعیب شاہین ہر وقت ٹی وی پر تقریر کرتے رہتے ہیں ٹی وی پر ہمیں قانون سکھانے بیٹھ جاتے ہیں حلف کے تحت اس کمیشن کی اجازت نہ ہوتی تو معذرت کر کے چلا گیا ہوتا ہمیں اس اضافی کام کا کچھ نہیں ملتا ہمیں کیا پڑی تھی کہ سب کرنے کی باس کام خوشی سے ادا نہیں کیے جاتے لیکن حلف کے تحت ان ٹاسکس کو ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں ساس کے خلاف مقدمہ دامات سنیں یہ نہیں ہو سکتا مسلمی قنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کا ویہاری میں جلسے سے خطاب چیف جسٹس پاکستان کو پیغام دیا کہ مقدمہ بھی آپ کے خلاف ہو اور بینچ میں بھی آپ بیٹھ جائیں یہ نہیں ہو سکتا ملزم بھی آپ ہو اور منصف بھی آپ یہ پاکستانی قوم کبھی ہونے نہیں دے گی مریم نواز نے کہا عمران خان نو مائی کو ہونے والی دہشتگردی پر آئیں بائیں شائع نہ کرو تمہیں جواب دینا ہوگا نہ قوم تمہیں چھوڑے گی اور نہ ان ججز کو جو تمہارے سہولتکار بنے ہوئے ہیں احریک انصاف زند کے صدر پی ٹی آئی کور کمیٹی کے رکن اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے بھی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے میں مصطافی ویڈیو بیان میں کہا کہ نو مائی کے تمام ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے وہ پاکستان کے خدمت کرتے رہیں گے سرمایہ کاری لائیں گے افاج پاکستان ہمارا فقر ہے ہم انہی کی وجہ سے سوتے ہیں میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی زندگی پر فوکس کرنا ہے سپیشلی اپنی فیملی پہ اور اپنی ہیلتھ پہ دو مائی کے دلسوز واقعات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے سے دور ہو جاؤں ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں جو نو مائی کو ہوا تحریک انصاف کے مزید درجنوں کھلاڑیوں نے میدان چھوڑ دیا سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا کہا کہ نو مائی کے دلسوز واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا سابق وزیر تعلیم پنجاب مراد راس عمران خان سے الہدیگر کا اعلان کرتے ہوئے رو پڑے کراچی کی ایم پی اے رابعہ آسفر سینیٹر سیفولا نیازی ابراہ الحق پردوس عاشق آوان نے بھی عمران خان سے راہیں جدا کر لیں پی ٹی آئی رہنما کمل شوز اپ نو فلائی لسٹ بننے سے قبل ہی سکاٹلینڈ چلی گئی راجہ شکیل کا کہنا تھا کہ زل شاہ کی موت میدی گاڑی کے ڈرائیور سے ہوئی لیکن اس پر بھی سیاست کی گئی ابراہ الحق بھی پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنے چاہیے فوری طور پر جب میں یہ بات چیتی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے باہر پولیس پہنچ جاتی ہے واررن ڈکلاتے ہیں سارے ملک کے ادارے کٹھے بیٹھیں اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیٹل پارٹی ہے پاکستان کی وہ سب کٹھے بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے مذاکرات کی اپیل کر دی ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ بات چیت کی اپیل کو ان کی کمزوری نہ سمجھا جائے ملک کی سب سے بڑی وفاقی جماعت کے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں ڈنڈے مار کر مسئلہ حل نہیں ہوگا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے بولے کہ جبری تلاقے ہو رہی ہیں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ نو مئی کو برا ہوا فوج کے ساتھ ہیں پی ٹی آئر چھوڑتے ہیں واضح کیا کہ وہ میڈیا سے بات اس لی نہیں کر رہے کہ وہ پی ٹی آئر چھوڑ رہے ہیں کور کمانڈر کا گھر جلا چار دن بعد عدالت میں پتا چلا وہی مضمت کی ان کے پاس ثبوت ہیں کہ پولس خود گاڑیاں چلا رہی تھی ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے یہیں رہیں گے چیرمن تحریک انصاف امران خان نے اپنے گھر کے سرچ وارنڈ کال ادم قرار دلوانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا درخواست میں کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر لہور سمی دیگر کو فریق بنایا گیا امران خان نے موقف اکتیار کیا کہ پولس نے سرچ وارنڈ بد نیتی کی بنیاد پر حاصل کیے عدالت سے 18 مائی کو جاری ہونے والے سرچ وارنڈ کو قل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی انصادات دی دہشتگردی عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا پولس نے 18 مائی کو امران خان کے گھر کے سرچ وارنڈ حاصل کیے تھے تحریک انصاف کے صدر چودری پر بے زلاحی نے حفاظتی زمانت کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا انٹی کرپشن کے مقدمے میں زمانت کے لیے دائر درخواست میں مواقف اپنایا کہ عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا جا رہا عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے لہور پولیس اور انٹی کرپشن حکام نے جمعیرات کو پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر چاپا مارا تھا لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا جو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ ان کی دماغی آلت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ the mental stability questionable وفاقی وزیری صحت قادر پٹیل نے الزام لگایا کہ گرفتاری کے بعد عمران خان کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان کی یورین سیمپل میں شراب اور کوکین کے نمونے پائے گئے رپورٹ میں عمران خان کی ذہنی حالت پر بھی سوالیاں نشان ہے قادر پٹیل نے کہا کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ میں فریکچر نہیں پاودر میں نکلا ہے عمران خان پانچ شہ مہینے پلستر چڑھا کر بھومے مگر فریکچر نہیں تھا وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کے سترہ روز با جاری کی گئی ابتدائی میڈیکل رپورٹ مزقہ خیز قرار ڈاکٹرز نے وزیر صحت کی پریس کانفرنس میں کیے گئے دعویوں اور ان کی جانب سے شیئر کی گئی عمران خان کی رپورٹ پر سوالات اٹھا دیئے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں پیش کیے گئے حقائق کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وزیر صحت نے مزید جن ٹیسٹ رپورٹ کے آنے کا دعویٰ کیا ہے وہ تو چند دنوں میں آ جاتی ہیں سترہ دن بعد یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ حتمی رائے کے لیے مزید رپورٹ کا انتظار ہے ڈاکٹرز نے وزیر صحت کا یہ دعویٰ بھی مسترد کر دیا کہ عمران خان کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں جبکہ رپورٹ میں واضح لکھا ہے کہ عمران خان نیپ کی کسٹری میں تفتیش کے لیے ذہنی طور پر بلکل ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے اور چیف ویپ آمیڈ ڈوگر دوبارہ گرفتار آمیڈ ڈوگر کو ملتان شیر شاہ موٹر و انٹرچینج سے گرفتار کیا گیا آمیڈ ڈوگر چند روز قبل زلہ کے چہری خانوال سے رہائی کے بعد فرار ہو گئے تھے آمیڈ ڈوگر پر نوہ مائی کو ملتان کینٹ پر توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج تحریک انصاف کے مزید 146 افراد کے نام نو فلائل لسٹ میں شامل عمران خان سمیت نو فلائل لسٹ میں ڈالے گئے تحریک انصاف کے عرقین کی تعداد 226 ہو گئی امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سبرہ سینٹر باب منانڈز کا پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار پاکستانی امریکن ڈاکٹر آصف محمود سے ملاقات میں کہا کہ وہ پاکستان میں ہنگامہ آرائی نہیں اس تحکام چاہتے ہیں انہیں پاکستان میں بے گناہ گرفتار پاکستانی امریکنز کے بارے میں تشویش ہے امریکی سینٹر جان کورننین سے پی ٹی آئی امریکہ کے رہنماؤں سجاد برکی آتف کان کی ملاقات پی ٹی آئی امریکہ کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ سینٹر کورننین نے کہا ہے کہ وہ معاملہ امریکی سینٹ میں اٹھائیں گے ایوان نمائندگان میں پاکستان کواکس کی سربراہ شیلہ جیکسن کی جانب سے بھی پاکستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کہا پرام مظاہرہ کرنے والوں کو تحفظ ہونا چاہیے